سہارا کوچنگ سنٹر جو کے اندراز میں گرامین شکشا وکا سنگٹن نے انڈین آرمی ڈے منایا اس خاص پروگرام میں سینہ کے پرمک ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ ری ڈیو سنگٹن کے سردسیوں نے بھی برچڑ کر حصہ لیا پرتی بھاگیوں نے لوگوں اور راشت کے خاطر بھارتی سینہ کے یوگدان اور بلیدان پر زور دیا سینہ کی گریمہ اور سمان کے مہت کے بارے میں بھی یہاں موجود چھاتروں کو بتائے گیا ری ڈیو کے ادھکش مشتاق چراغ کے ساتھ کیپٹن انکت کمار مکھے اتیتی کی روپ پہ یہاں اپستیت رہیں اس پروگرام میں لگ بھگ سو چھاتروں اور کرنچاریوں نے جوشو خروش کے ساتھ حصہ لیا انڈین ڈیس لپلیٹ کیا گیا یہاں پنچہ تحل چوٹیال میں سہارا اسوسیشن اور ری ڈوکس کے کولیبریشن میں جس میں جو ہے سر پنچ چوٹیال کا ایک اہم رول نا مسٹر شمیم صاحب جنہوں نے جو ہے یہاں پر بلخصوص ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے انڈین آرمی کا جو آفیسر کے ساتھ باچیت کیا تھا مسٹر انکت سر جو کپٹن ہے وہ یہاں پر تشریف آور ہوئے تھے دس بجے انہوں نے بلخصوص سٹوڈنٹس کو جو ہے انڈین آرمی میں جانے کے لئے یعنی انڈین آرمی میں آفیسر پننے کے لئے ٹو ایل کے بعد آپ کو کون سا سبجیکٹ لینا ہے کس طرح سے آپ کو سٹیٹی کرنا ہے کون سا اگزام فیس کرنا پڑتا ہے کیا کیا فارم بڑھانا چاہتا ہے جو جو ہے سب سے میرے خیال میں تو میں یہ سنجھ رہا ہوں کہ یہ پروگرام سب سے فروٹ فل رہیں گے بلخصوص سٹوڈنٹس تب کے لئے کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹس کا ایم ہوتے ہیں انڈین آرمی میں سرویس کرنے کا لیکن ان کو جو ہے انڈین آرمی میں سرویس کرنے کے لئے کوڑی گائٹ ملتا نہیں ہے ان کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ٹو ایل کے بعد کیا کرنا ہے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے اور کون سا اگزام فیس کرنا ہے انڈین آرمی میں بلخصوص آفیسر پوسٹ پہ جانے کے لئے جو یہاں پر آج امکرس نے بلکل وضاحت سے سمجھا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا ریڈو کا تھا ریڈو کا چیئر پریزیڈن میسٹر محمد مشتاق چراب صاحب جنہوں نے ایک اہم رون نوائے یہاں پر بھی آکے اس کے علاوہ بھی یہ ہر ٹائم ہر وقت اپنے آپ کو سرویس کام کے لئے سرویس وقت کے لئے وقف کیا ہوا ہے وہ ہمیشہ ہر ٹائم اپنے دراس ایریا میں بہت سارے میں خود نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بہت سارے خاص کر سٹوڈنٹ اپنے کے لئے کیریئر کونسلنگ کرنا ہو یا اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامز آرگنائز کیا ہے الگ الگ سکولز میں جا کر خاص کر سب سے زیادہ دور ایریاس میں جا کر جہاں کے سٹوڈنٹس کو ایسے پروگرام کے سخت ضرور ہے جیسے کہ وہ کبھی مٹائن جاتے ہیں کبھی پرانداز جاتے ہیں کبھی ہمارے یہاں پر بیمبر آتے ہیں کبھی یہاں سے دوکس چوکیال وغیرہ ایسے جگاز میں آ کر خاص کر جو بہت سارے کیسپیکرز کو بھی انوائٹ کر کے لاتے ہیں جو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں یا بڑے بڑے پوسٹ پر ہوتے ہیں ان کو لاکہ جو ہے ایک پروگرام انکات کرتے ہیں اسی طرح سے آج بھی جو ہے انہوں نے ان کی ہی کام کے بدولت اور سہرہ ایسوسیشنز کے ممبر کے بدولت یہ پروگرام سکسس ہوا جس میں جو ہے ایک انڈین آرمی کا ایک آفیسر میسٹر انکیت سر تشریف آور ہوئے تھے باقی ہمارے لوکل تو ہر جگہ آتے رہتے ہیں بہت سارے پروگرامش چلتے رہتے ہیں لیکن یہ میرے خیال میں تو دراز زون میں دراز ایرے میں پہلا پروگرام ہے جس میں جو ہے ایسے کوچنگ کے کیریئر کیریئر کونسلنگز میں جو ہے ایک آرمی آفیسر کو انوائٹ کیا گیا تھا اور اس نے جو ہے خاص کر ہمارے بچوں کو جو ہے ڈیفرن سرویس کے بارے میں بلکل واضحت سے بتایا پہلے پورے دیش واسیوں کو ہمارے پورے علاقے کے لوگوں کو تمام ہندوستان کے آرمی کو میں انڈین آرمی ڈے کی مبارک باری پیش کرنا چاہوں گا امس اپلومنٹ آرگنیزیشن سے میرا تینور پورا ہونے کے بعد ریڈو آرگنیزیشن کے تحلیح میرا پہلا پروگرام ہے جو ہم نے انڈین آرمی ڈے کے تحت سیلیبریٹ کیا سب سے پہلے میں یہاں پر آئے ہوئے تمام جو لوگ تھے اس کے ساتھ ہمارے جو سٹوڈنٹس تھے یہاں کا سرپنچ چوکیال مستر شمیم احمد اور آرمی کے کچھ آفیشلس آئے تھے کیپٹین انکیت کمار کی سربرائی میں ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر وہ لوگ یہاں پر اس پروگرام میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور یہ دن دن کوئی عام خام دن نہیں ہے ہم ہر دن کو بڑے جوش سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں کیونکہ یہ وہ دن ہے یہ ان لوگوں کے لئے وہ دن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں میں بڑے آرام سے رہتے ہیں انڈین آرمی دنیا کی سب سے طاقتور آرمیوں میں سے ایک ہے اور ہمارے لداک کے لئے خصوصاً بات کرنے دراست کی تو یہاں پر جو کرگل وار میموریل ہے یہ ان کی جیت کا ایک سیمبل ہے تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جس طرح باقی سٹیٹس میں باقی یوٹیس میں ان کا کوئی نہ کوئی سیمبل ہے تو ہم یہ بھی ایڈمنیسٹریشن سے اپنی یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو دراست وار میموریل ہے جسے کرگل وار میموریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے لدہ کے لیے ایک سیمبل بنا دیا جائے